تو آپ پچاس بندے ڈھونڈیں گے جو آپ کو ترجمہ کر کے یہ بتائیں کہ وہ آپ سے کیا کہنا جا رہا ہے کدھرے ڈالر تنیس پیج دیتے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے ریمنٹس میرے لیے بھیجوائیں اور مجھے پتا نہ چال رہا ہو لیکن قرآن وہ مظلوم کتاب ہے کہ جو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے لیکن اس کا تاریخ پہلو یہ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ بغیر سمجھ کے پڑھی جانے والی کتاب اگر کوئی ہے نا تو وہ یہ کتاب ہے سب سے زیادہ بغیر سمجھ کے اس وقت بمشکل پندرہ سے بیس فیصد مسلمان ہیں جو بائی برت عربی ہیں باقی تو ایٹی فائی پرسنٹ کے قریب مسلمان جو ہیں وہ عجمی ہیں ادر دن عرب ہیں اور ان کی نیٹیو لینگویج عربی نہیں ہے اور ان میں سے بھی کتنے لوگ ہیں جو سیکھتے ہیں تو اگر علمی محبت ہے مسلمانوں کی تو یہ جو پروٹیسٹ ہو رہا ہے یہ اپنی جگہ سب سے پہلے تو اپنے خلاف پروٹیسٹ کریں نا کہ ہم نے اس کتاب کے ساتھ کیا کیا ہے ہماری عوام نے ہمارے علماء نے عوام نے اسے مردے بکشوانے کا ذریعہ مان لیا ہوا ہے بس اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے یا زیادہ زیادہ کسی نے چھلانگ ماری تو ناظرہ کسی نے تھوڑی لمبی چھلانگ ماری تو بچے کو حفظ کروا دیا ایک توتہ بنا دیا جسے کچھ نہیں پتا اور وہ اس امید میں ہے کہ یہ حافظ قرآن ہمیں ساتھ لے کے جائے گا کتنے لے کے جائے گا یہ آگے جا کے پتا چلے گا بھئی یہ جو ابودعوت کی حدیث المستدرق للحاکم میں جو حدیث موجود ہے مشکات کے اندر بھی موجود ہے حافظ قرآن کی فضیلت کے اعتبار سے وہ اس حافظ کے لئے ہے جس نے قرآن کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانا جس حافظ قرآن کو یہ پتا ہی نہیں قرآن میں کیا لکھا وایا تو وہ یہی کرے گا نا کہ رمضان کے دنوں میں چھوٹی چھوٹی وہ خشکشی داڑی رکھ لے گا اور تراوی پڑھائے گا مسجد کے اندر جا کے اینڈ پہ معافظہ وصول کرے گا اس کا اور عید والے دن جا کے شیو کروا دے گا اور پھر اگلے رمضان میں دھیاڑی لگانے کا انتظار کرے گا زیادہ تر حافظ تو ایسے ہی ہیں اور جو آپ کو باعمل حافظ قرآن نظر آ رہے ہیں تو ہمارے علماء کا بھی باعمل ہونا یہ ہے کہ کوئی پگڑی یا داڑی رکھ لے اور شلوار ٹکھنوں سے اوپر کر لے یا ہاتھ میں تسبیح پکڑ لے یہ تو ایک چھوٹا سا جز ہے عمل کا باعمل حافظ قرآن یہ ہے کہ جو قرآن کی تعلیمات کو منوان اسی طریقے سے تسلیم کرتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے تو عمل تو اسی صورت میں کرے گا جب اسے پتا ہوگا کہ قرآن کے اندر کیا لکھا ہوئے جب مسلمان کو یہ پتہ ہی نہیں قرآن میں کیا لکھا ہے اس نے عمل کہاں سے کرنا ہے اب جن لوگوں کو سمجھ تھی یعنی علماء کا طبقہ جن کا کام تھا کہ وہ عوام الناس کو دین سکھاتے وہ الٹا اسلام کے دشمن بن گئے ان جانے میں